یہ جی لگی ہوئی تھی مسہری اب تو ہوگی ہے خوشک موشک ہوگئے ہیں پھول تازہ لگوائے تھے وہ آرٹیفیشل کونی تھے لگوائے ٹھیک ہے یہ ہے میرا بیڈ اور وہ ہے ڈریسنگ سامنے میری رنگ لائٹ بھی پڑی ہوئی یار کافی دنوں سے میں ٹک ٹاک پہ لائیو بھی نہیں آسکا اتنی زیادہ مشروفیات اتنی ڈینشن تھی السلام علیکم ایوی ون کیا حال چالے جی امید کرتا ہوں کہ سب خیر کریہ سے ہوں گے میں ہوں اکاش شہید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اکاش شہید اوفیشل یار مہندی کے بعد بھرات اور ودیمہ کا ویلوگ ہم نہیں پوسٹ کر سکے جیسا کہ یار ویلوگ تو پوسٹ ہونا تھا نا تو کیوں نہیں کر سکے اس کی ریزن یہ ہے کہ یار آپ سب میرے لیے ایک فیملی ممبر کی طرح ہے میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہے اور جتنے بھی نیو لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ویورز آپ سب کی ریسپیکٹ میرے دل میں بہت زیادہ ہے اور میں اپنی ہر پرشنل بات آپ سب سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ سب میرے لیے فیملی کی طرح ہے تو یار مہندی کے بعد میں نے ویلوگ پوسٹ اس لیے نہیں کیا کہ بھرات لے کے جب ہم گئے تھے تو برا سے جب ہم واپس آ رہے تھے نکاح کے بعد باپسی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جی ہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فیملی تھی بھائی کی اس میں شکر الحمدللہ سوری میری بھابی کے کافی زیادہ چوٹے لگی اور کافی سیریس کنڈیشن ان کی ہو گئی اور چوٹے بہت زیادہ لگی جس کی وجہ سے ہم رات ہسپٹر لی رہے ہیں صبح و چار بجے ہسپٹر سے ہم واپس آئے ہیں اس کے بعد پھر ولیمہ بھی تھا لیکن بھابی کے چوٹے اتنی زیادہ لگ چکی تھی کہ بلکل بھی ولیمہ نہیں ہم کر سکے اس کی ریزن یہ ہے کہ بھابی کے چوٹے کافی زیادہ لگ گئی تھی تو ہم نے ولیمہ آرزی طور پر فیلحال کینسل کر دیا تھا جبکہ آئے دو دن بعد دو دن بعد آج میں نے ولیمہ جو سنت ہے اسے ادا کیا ہے سنت پوری کیا ہے کھانا بنوائیا ہے میٹھا بنوائیا ہے کافی کچھ چیزیں بنوائی ہیں اور رشتہ داروں کو دوست اب آپ کو کٹھا کر کے گھر میں ہی پروگرام رکھ لیا تھا جبکہ یار پہلے تو ہمارا پروگرام تھا ہوتل میں بکنگ بھی تھی پیمنٹ شیمن بھی کی ہوئی تھی لیکن معاملہ تھی ہوگی کہ یار فیملی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کی فیملی جب ٹھیک نہ ہو تو پھر زیادہ بات ہے آپ کو پتا ہے کہ انسان بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی وہی سین ہوا تھا کہ ہم یار بلکل بھی ولیمہ نہیں کر سکے آج ہی دور پہ ہمیں کینسل کرنا پڑ گیا اس کے بعد یہ ہے کہ آج ہم نے ولیمہ کی سنت ادا کر لی ہے ولیمہ جو ہے وہ ہو گیا ہے میں نے آپ سب کو ریکارڈنگ کر کے اس لیے نہیں دکھایا میں بہت زیادہ اپشرت تھا لیکن اب کچھ ٹینشن فری ہو ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابی کی طبیت کچھ بہتر رہی ہے شکر الحمدللہ تو اس کے بعد آج اب میں نے سوچا یار آپ سب سے بات شیئر کر لی جائے اور تھوڑا سا اپنا روم بھی دکھا دیا جائے یہ جی لگی ہوئی تھی مسہری اب تو ہوگی ہے خوشک خوشک ہوگئے ہیں پھول تازہ لگوائے تھے وہ آرٹیفیشل کونی تھے لگوائے ٹھیک ہے یہ ہے میرا بیڈ اور وہ ہے ڈریسنگ سامنے میری رنگ لائٹ بھی پڑھی ہوئی کافی دنوں سے میں ٹک ٹاک پہ لائف بھی نہیں آسکا اتنی زیادہ مشروفیات اتنی ڈینشن تھی خیر اب اورنج اورنج کھائے ہیں طبیعت بھی گونی تھے ٹھیک ہو رہی چار پانچ دن کیا زیادہ دن نہیں ہو گئے ہیں تو بھائیاں کہا کہا برے آل ہو گئے میں نے کہا یار میڈیسن سے تو بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے ہم تو کیوں انہوں اورنج کھا کے چیک کر لیا جائے شاید ٹھیک ہوئی جائے تو یہ دی یار ہماری ساری سٹوری میں تھم نیل پہ انشاءاللہ گاڑی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی پچر پوسٹ کروں گا تھم نیل پہ وہی پچر ہوگی اور آپ سب دیکھیں دیکھ کے آپ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو حالت گاڑی کی ہوئی ہے یار بلکہ آپ دیکھ ہی لیں گاڑی کی جو حالت ہو گئی ہے اللہ معاف کرے جس نے بھی یہ دیکھا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ گاڑی میں جو بیٹھے تھے لوگ سوار تھے وہ بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھو کروڑوں دفعہ شکر ہے احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی جانیں بخشی ہیں اللہ نے سب کو نئی زندگی دی ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور یار گاڑی احتیاط سے ذرا چلایا کرے دھیان سے جایا کرے جہاں بھی جا رہے ہیں تھوڑا لیڑ پہنچ جائیں دیر سے پہنچ جائیں نہ پہنچنے سے بہتر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جاں بھی جائیں موٹر وے پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ نہ پہنچنے سے بہتر ہے دیر سے پہنچنا تو احتیاط کیا کرے دھیان سے گھڑی چلایا کرے کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سی زیادہ زندگیاں منسلک ہوتی ہیں اپنا نہیں تو کم سے کم ان کا خیال کیا کرے اور اپنی زندگی سے پیار کیا کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظہ مان میں رکھے سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ملتے ہیں یار پھر نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ کل سے پھر ہم ویلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور پرمنٹلی ڈیلی ویلوگ بنایا کریں گے اپنی روٹین پہ چھوٹے موٹے کام نینے شادی آپ کو بتا ہے موج مستی ہیں پھر باہر آنا جانا سب کچھ ہم ریکارڈ کر کے آپ کو دفعہ کریں گے تو ٹب تکلی مجھے دیئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ کل اللہ حافظ